ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں بہت سارے پرندے رہتے تھے وہ بہت زیادہ دکھی تھے کیونکہ ان کا گھر جو برسات میں سارا ختم ہو گیا تھا لیکن اب ان کو کوٹن چاہیے تھی جس سے وہ اپنا گھر پھر سے بنا سکتے تھے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کوٹن کہاں سے لے کر آئیں پھر وہ سوچتے ہیں ہم گاؤں میں کسان کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے کوٹن لے کر آتے ہیں اس سے ہم اپنا گھر بنائیں گے تو اس طرح سارے پرندے یہ پلان کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج ہی ہم کسان کے گھر جائیں گے اور وہاں سے کپاس لے کر آئیں گے تینہ چڑیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسان ہمیں کپاس دے دے گا اور ہم اپنا گھوسلا بنا لیں گے نہیں نہیں کیا پتہ وہ بے دے بھی لے لیکن اس کا جو ہسمن ہے وہ بہت زیادہ زدی ہے ہمیں کوشش کرنے اس طرح سارے پرندے جھنگل کے کسان کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہماری بات مان لے اور ہم اپنا گھر سے گھر بنائیں اور اس دفعہ اپنا گھر جو ہے مضبوط بنائیں گے تاکہ پچھلی دفعہ کی طرح بارش میں خراب نہ ہو جائے اور وہ سارے پنچھی کسان کے گھر آ جاتے ہیں جی آپ ہمیں تھوڑی سی کپاس دے دیں گی ہم نے اپنا گھر بنانا ہے ہمارا گھر خراب ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے آپ لوگ یہاں سے چلے جو کوئی کپاس نہیں ملے گی آپ لوگوں کے روز روز کے ڈرامے ہوتے ہیں روز آتے ہو اور یہاں سے کپاس لے کر چلے جاتے ہو ہم آپ لوگوں کو کپاس نہیں دیں گے آپ لوگ یہاں سے جانا ہے تو چلے جاؤ ہماری کپاس کوئی مخت کی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بانٹتے رہیں اور پرندے آئیں اور ہماری کپاس لے جائیں اس طرح سارے پنچھی اداس ہو کر اپنی گھر کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ کسان کی بیوی نہیں مان رہی تھی تو وہ سب بادل کے پاس آتے ہیں اور بادل سے کہتے ہیں کیا تم ہم سب کی مدد کرو گے بھائیہ بادل بھائیہ میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کو سردی لگ جاتی ہم نے گھر بنانا ہے لیکن کسان کی بیوی ہمیں کپاس نہیں دے رہی پلیس ہماری مدد کریں اور ہمارے ساتھ چلو جی جی پنچھو میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا چلو وہاں پہ تو وہ سب وہ کسان کے گھر آ جاتے ہیں اور بادل کسان کی بیوی سے کہتا ہے جی کسان جی آپ ان کو کپاس دے دیں میں ان کو کپاس نہیں دوں گا جو تم لوگوں نے کرنا ہے کر لو کپاس ہماری مقتقی نہیں ہے ہم نہیں دیں گے جاؤ یہاں سے بادل کو گسہ آ جاتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے اگر تم لوگوں نے ان کو کپاس نہ دی تو میں یہاں پہ بارش کر دوں گا اور تم لوگوں کی ساری فصل کا تباہ اور برباد ہو جائے گی اور تم لوگ کیسے یہاں پہ جو ہے فصل وغیرہ کو محفوظ کر سکتے ہو میں سارا دن برسنے لگ جاؤں گا نہیں نہیں جی آپ یہ کپاس لے جائیں اور یہاں پہ بارش نہ برسائیں ایسے آپ نے بارش برسا دی تو ہماری ساری فصل تباہ و برباد ہو جائے گی اور کسان جی آپ بھی مان جائیں پنچوں کو دے دے کپاس کتنی لیں گے تھوڑی سی لیں گے اس طرح سارے پنچی خوش ہو جاتے ہیں اور اپنا گھر بناتے ہیں خوشی خوشی جنگل میں